رحمت اللہ و برکاتہ میرے پاکستان کے نوجوان بچے بچیوں اللہ نے قرآن میں جب فرمایا آئی سے پندرہ سو سال پہلے جو قرآن مجید حضرت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ ان اللہ یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بیان خسیم ہم آخری امت ہیں ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے لئے جب کہا گیا کہ یہ کون کہا رہا ہے ہمیں کس کا ارشاد باری طالع ہے کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیا گیا ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو تب ہی تو اللہ نے کہا ان اللہ یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بیان خسیم اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا یہ دیکھو کون اللہ فرما رہا ہے اب جو مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے جب اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یغیر ما بیان خسیم حتی یغیر ما بیان خسیم اللہ بے شک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی اور یہی وہ پیغام تھا جو سو سال پہلے علام اقبال نے بتایا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو علام اقبال نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی امیروں کو جگہ دو علام اقبال تو پتہ تھا یہ لٹیرے چور ڈاکو غدار یہ تو پیسے لے کے پاک جائیں گے جو غریب بچیں گے ہمارے پاس اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے اب اس ملک کے غریبوں کی عزتیں اور اسمتیں لوٹنے پہ آگئے ہو تو علام اقبال نے تو کارتا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمر آکے درو دیوار ہلا دو سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشے کوہن جمعہ دو یہ کون کہہ رہے ہیں یہ علام اقبال کہہ رہے ہیں تو اب تمہارے پاس سچ سننے کی طاقت نہیں رہی حمد نہیں رہی اب سچ سنو نا جمہوریت پھر ہے تو ہر سننے کا تو یہ بم بارود اب تو سوشل میڈیا آزاد ہو گیا تو لوگوں کی آواز سنو اس خلقِ خدا کی آواز سنو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ گیا ہے جو بیکاریوں اور غداروں تمہیں چھپانے سمو چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی دو مہنے بعد تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے اب اس عمام کی اس مجھے لوٹنے پہ آگئے ہو خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو ان چوروں غداروں نے جو لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا ہے اب بچا ہی کیا ہے اب عزت اور اسمت لوٹنے پہ آگئے ہو تو اسمبلی میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں وٹ دیکھے یہ جو اسلامی دستور ساز اسمبلی یہ تو نیلامی بن گئی ہے نیلامی پھر سلامی اسلام ہٹ گیا ہے نیلامی سلامی جمہوریہ نہیں جمہورہ اور پاکستان نہیں بچا پٹستان بنا دیا ہے جو تیز مارچ کو ہم اتنی اسمت سے منایا کرتے تھے تم لوگوں نے مجرے کیے دو ہزار بائیس کی دیس مارچ کو تم نے ہماری اس مقدس اسمبلی میں جا اللہ کے نیناڈ میں نام تھے تم لوگوں نے مجرے کیے اور باجرے دستہ باجرے دستہ باجرے دستہ یہ نون والے یہ مریم اور دیو یہاں ناڈھکو چارجر یہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ باجرے دستہ اسے تلیت مرودے باجرے دستہ باجرے دستہ آپ کو کونی شہور آیا آپ نے اسی حصت سے پاکستان کا نام برہد کیا سراہیل شلی سے کوچھ نہیں سیکھا ساکھا نسار سے کوچھ نہیں سیکھا یہاں جوابہ طبیعہ